جو نے کہا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو بارے میں ڈرائیا اور کہا کہ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں اور میں تمہیں وہ با بتاتا ہوں جو کہ کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی اِنَّهُ لَأَعْوَرُ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ کہ وہ ایک آنکھ والا ہے اور تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے مطلب میں اگر ایک بات کہا کہ فلا شخص ایک آنکھ والا ہے تو آئی وڈا اسے کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے قلیم کرے گا نا کہ میں خدا ہوں پہلے بتائے گا کہ میں جیسس عیسی علیہ السلام ہوں پہلے وہ بن کے آئے گا کرسٹنز کے لیے جیوز کے لیے لیکن پھر بعد میں خدا بننے کا دعوی کرے گا اور یہاں میں یہاں ہے کہ پیپریشن آف دجال جو کہ سیٹن ورشپرز ہیں جو جیوز کرسٹنز میں سب جیوز کرسٹنز بات نہیں کر رہا لیکن جو لوگ شیطان کے حضب و شیطان میں سے ہیں وہ لوگ اس کو دجال وہ انتظار کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کتنا ہی دجال کا مطلب کیا ہے دجل اچھا دجل صرف دھوکہ نہیں ہے یہ جھوٹ نہیں ہے لائر اسے بولتے ہیں جو کہ کرداب ہوتا ہے لیکن یہ دجال ہے یہ جھوٹ کا بھی باپ ہے یعنی ایک ہے نا کہ آپ کسی چیز کو غلط ثابت کر رہے ہو اور سچ بتا رہے ہو ایک ہے کہ اور آپ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کرو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اور اتنا زیادہ آپ دنیا میں دیکھیں کیا ہور ہے سبحان اللہ کہ میڈل اسٹ میں یہ بھی دجال چائل رہ لوگوں دجال چائل رہ سیکھاتھ ڈیل آز سنچری کے نام سے ہوئی پلسٹینینز کے لیے کہ ہم نے پلسٹینیوں کے لیے بڑا مارکہ مار رہا ہے اس میں ایک فلسٹینی بھی نہیں تھا دنیا کے ساتھ سے گمراہ کیا جا رہا ہے کہ ہم فلسٹینی کے بڑا کیا رہا ہے سب سے بڑا دجال شیخ کے بلیک پریزیڈنٹ وہ لے کر آتے ہیں ایک پبلیسٹی سٹنٹ کے لیے پکی بات اوبامہ کو لیکن دجال کیا ہے کہ اصل میں وائٹ سپریمیسٹ ویسے کے ویسے ہیں ان میں ریسیزم ویسی کی ویسی ہے اور بیٹرین رسل جو ایک نیو ایتیس گزرا تو کوٹ ہم اس نے کہا کہ ویس سٹرگل کر رہا ہے ریسیزم سے وومن رائٹ سے سٹرگل کر رہا اور ابھی تک کر رہا ہے پھر یہ دجال دیکھ لیں فیمنزم کا ایک دجال کس طرح عورتوں کو یقین کرا گیا کہ تم اپریسٹ ہو یقین کرا دیا گیا اور تمہارا سلوشن ہمارے پاس ہے گھروں سے باہر نکلو سب کچھ دجال پر بیسٹ ہے اور یہ دجال ہمارے دین کے اندر بھی گھستا جا رہا ہے جیسے کہ ابھی آسٹریلیا میں اور باقی جگہوں پہ آپ امامز دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمو سیکشوالیٹی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور اس طرح کی باقی تو شیئر آتا ہے کہ سکولرز اس کو فالو کریں گے سکولرز کی پوری جماعت اس کو فالو کرے گی اور آپ نے دجال دیرائیب یہ محاورہ دجال البائیر یہ معاورہ دجال البائیر یہ معاورہ دجال بھی ٹار ایراب جو ہے نا وہ کیمل کو رات کے وقت تاکہ وہ پہچانا نہ جائے چوری نہ ہو تو اس کو لگاتے تھے وہ لک جو کالکس ہی لگاتے تھے تاکہ وہ پہچانا نہ جائے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ اور اس کی الوزن اتنی بڑی ہوگی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دنیا کے لیے سب سے بڑا ہیرو ہوگی اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو سائنس کو اپنا ریلیجن مانتے ہیں گورے کی بات پہ لبائک کہتے ہیں ویسے بہت بڑی سکیپٹک ہیں لیکن گورہ صاحب کی بات پہ لبائک ہے سائنٹس کی بات پہ لبائک ہے نہ کرٹیکل انیلسیز کرنا ہے فلوسفرز کی بات پہ لبائک ہے ایسے لوگ تو یوں بھسیں گے کہ یہ فلانتروفیس اور یہ بہت بڑا ہیرو ہے ہمارا سیویر ہے سائنس تو ایسے بھی گلیف کرتی ہے نا what you see تو وہ آگے ایسے ایسے miracles اصل میں کرے گا یہ بھی دیکھیں کہ وہ لوگ حیران رہے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ وہ فیمن آئے گا جی اس سے 3 years پہلے بالکل بالکل تو وہ اس طرح کا drought والی condition ہوگی کسی کے پاس وہ نہ بارشیں ہو رہی ہیں زمین خوشک بنجر ہے اور آ کے وہ رین برسائے گا اس کے حکم سے اللہ اللہ نے ذائری بات ہے اس کو وہ کچھ powers دی ہیں for the test of مومنی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ دیکھیں ایک تو events are leading to the arrival of the john ٹھیک ہے پہلے میں ابھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کس ایسے دھوکہ چال رہا ہے جن لوگوں کو پندرہ بیس سال پہلے توائف سمجھا جاتا تھا ان کو لوگ کہتے ہیں یہ celebrities ہیں اور stars ہیں ٹھیک ہے جن لوگوں کو بلکہ یہ بہت کل عزت نہیں تھی ان کو کہا دیا کہ یہ ان سے بڑا famous star کوئی نہیں ہے جو music جو ہے نا سننا لوگ اسے ناپسند کرتے تھے اور ابھی وہ روح کی خضاہ بن گئی ہے جن بہترین لوگوں کو چینٹی جوڈیزم ہندوزم اسلام تب میں قتل کر دیا تھا ان کو رائٹس دیے جا رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے الگی بی ٹی کیو اور وہ سب کچھ اور پوری دنیا کو اس طرح بے وکوف بنا جا رہا ہے اب چائنہ میں ایک بہت بڑا summer camp کھولا for muslims ٹھیک ہے کہ ہم نے جو نا مسلم سریع summer camp کھول رہے ہیں اور وہاں پہ it is horrible concentration camps جہاں پہ ویگر muslims کے لیے ظلم اور ذاتی کی جا رہی ہے دنیا کو پتا ہی نہیں کہ کیا ہوا رہا ہے اور پتا بھی ہے لیکن خموش ہے خموش ہے کچھ بھی نہیں کر پا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے peace maker ہیں لیکن ان سے بڑا مفسدون ان سے بڑا فساد مچانے والا کوئی نہیں ہے اور ایک اور چیز میں mentionنا چاہوں گا دجل میں ڈائیٹ بھی آتی ہے آج کل کی جو ڈائیٹ ہے it's not a coincidence کہ میں آپ کو ایک statistic بتاتا ہوں کہ یوکے میں میلز کا ٹیسٹوستیرون لیول 30% گر چکا ایک تو فیمنزم کی ویوی جیسے وہ masculinity ویسے ہی ماری گئی ہے ان کو toxic masculinity toxic masculinity کہہ کہ کہہ کہ مردوں کی وہ ان کے کہتے ہیں جی کہ آپ شیو کریں اپنے چیسٹ کو اپنے ہاتھ کو شیو کریں this is part of beauty beard کو شیو کریں امریکہ میں masculine men ختم ہو چکے یہ میں statistic پڑھ رہا تھا کتنا برا ہٹ ہوا ہے امریکہ کینیڈا کتنا برا ہٹ ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک مرد کو اس کی مردانگی پہ جو کہ نیچرل مردانگی ہے جیسے عورت کی نیچرل فیمنیٹی نیچرل ہم عورت کو یہ تانہ نہیں دیتے تم عورتوں جیسی کیوں دکھتی وہ مردوں کو تانہ دیتے ہیں کہ تم مرد کیوں اس کی وجہ سے ٹیسٹوستیرون لیول گر رہا ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں عورتوں کو کتنے مسکارجز ہو رہے ہیں اور کتنے پرابلمز آ رہے ہیں بچہ پیدا کرنے کبھی آپ نے سنا تھا پرانے زمان کتنی فرٹائل ہوتی تھی مرد بھی فرٹائل ہوتا تھا آج اریکٹائل ڈسفنکشن one of the most common disease ہے under 40 کسی دور میں اریکٹائل ڈسفنکشن کے جو مریض ہوتے تھے وہ 2% 3% 30% لوگ under 40 اریکٹائل ڈسفنکشن میں آ جاتا جس کی ایسے شادی کا ریلیشن خراب ہو رہا ہے پھر اس کے بعد عورتیں جس طرح کی ڈائیٹ اللہ معاف کرے کھلائی جاری محنت یہاں تک پڑھے ٹوٹھ پیس میں فلورائٹ جو ہوتا ہے کتنی ایتھنٹک بات ہے اس میں مزید ریسرچ کر سکتے ہیں ہرمونز ہر جگہ آپ کے ملک میں یہ فیک ڈائیٹ اس کا بہت بڑا ویپن ہے دبے کی خوراک ہو گئی اور انارگینک ڈائیٹ ہو گئی یہ ساری چیزیں ہمیں آہستہ آہستہ ہیمینٹی سے دور لے جا کے وہ نیچرل بے اپلائے اور مجھے ترس آتا ہے میں تھوڑی سی سوری بات لمبی کر رہا ہوں ضروری ہے کہ آپ امریکہ کو چالیس سال پہلے دیکھ لیں آپ ان کی سوسائیٹی کو دیکھ رہے ہیں اگری کلچرل سوسائیٹی پہ چلے جائیں آج سے سو سال پہلے بندہ فارمر ہوتا تھا محنت کرتا تھا کماتا تھا جا کے عورت گھر سنبھالتی تھی بچے پالتی تھی عورت اتنی محبت ہوتی تھی دونوں میں آپ پرانی موویز اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے جو ویلیج لائف دکھائی ہے اس میں کتنا اچھا کمبہ دکھایا ٹیبل پہ بیٹھتے تھے کرسچنز کی بات کر رہا ہوں مسلمان سوسائیٹی کو تو چھوڑ دیں کرسچنز کا یہ حال تھا ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پریئر کہتے تھے اور ایمین کہتے تھے خدا کا شکر ادا کرتے تھے چلو جس بھی خدا کا لیکن ایک شکر گزاری کا کنسپٹ ان میں پایا جاتا تھا کتنی تباہی پھیری ہے کنزیمرزم نے کیپٹلزم نے فیشن انڈسٹری نے جب ایج آف انڈسٹریلائزیشن آئی عورتوں کو باہر نکالا کہا فیکٹریز میں آکے کام کرو عورتوں کو گرمی لگنے لگی تو جینز بن گئی تو یہ لمبے لمبے سکرٹ پہن کے آتی ہیں گرمی ہوتی ہے فیکٹریز میں جینز نکالو دھویں گے بھی نہیں چار چار دن چل جائے گی ہفتہ چل جائے گی وہی جینز آہستہ آہستہ فیشن بن گئی فاس فوڈ آیا وہ بھی آہستہ آہستہ فیشن بنتا گیا اتنا کچھ ہے اتنا کچھ ہے اگر ہم ہسٹری کھولیں اتنا کلیر ہو جاتا ہے the world is slowly and steadily in fact now quickly moving towards the end